پہلے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمی جماعت کے جو طلبہ و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں میری ان سے موضبانہ گزارشیں ہیں کہ وہ اپنی جو درسی کتاب ہے بحارستانی بردو نمی جماعت کی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چوبیس نکال کر اپنے سامنے لگیں اور یہاں پر تنہا انساری کی جو دوسری غزل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے گزر ہم نے پڑھی ہے دوسری غزل کا جو پہلا ہی شعر ہے تیری فرکت میں مجھ پر ہر بڑی جو کچھ گزرتی ہے سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں خزام کے تم دجوں ہوں میں بھی مر جانا نہیں آتا شکستانہ اپنی اور موجوں کا تلاتن ہے خوبشوی ساکھیوں مجھ کو تو گبرانا نہیں آتا چاتانوں کو ہتانا تھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازو سے امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا ٹڑکنے ہی میں تدفے زندگی حاصل ہوا تنحا ٹڑکتا خود تو ہوں کو روں کو تڑبانا نہیں آتا تیری فرکت میں مجھ پر ہر بڑی جو کچھ گزرتی ہے فرکت میں جدائی فرکت کیا ہوگی؟ جدائی تیری فرکت میں مجھ پر ہر بڑی جو کچھ گزرتی ہے یہاں پر شاید شاید تنہان سارے کی گزر سلیہ گیا ہے شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کی جدائی میں مجھ پر کیا گزرتی ہے مجھ پر ہر لمحہ کیا ان سے لمحہ بیٹھتا ہے مجھ پر کیا ان سے سکوت تاری ہوتی ہے یہ میں خود سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس ایسی ارخوض نہیں ہے میرے پاس ایسی زبان نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی درد دل کی داختان بدا سکوں کہ آپ کی جدائی میں میرا دل کتنا کم زدہ ہو جاتا ہے میرا دل کتنا مصیبت زدہ ہو جاتا ہے یہ میرے پاس ایسی ارخوض نہیں ہے میرے پاس ایسی زبان نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی درد دل کی داستان بدا کر سکوں کہ آپ کی جدائی میں مجھ پر کیا گزرتی ہے دوسرے شاعر میں فرماتے ہیں میں گلہ مسکرہ رہتا ہوں طوفان کے عالم میں خزان کی تند جنگوں میں بھی مرجانہ نہیں آتا یہاں پر شاید نہیں اپنے آپ کو ایک ایسے فول کے ساتھ تشبیحی ہے جو طوفان کے عالم میں بھی بلکل کھلتا ہے اپنی محق سے پورے مخور کو معتر کرتا ہے یہ ایک ایسے فول کے ساتھ اس نے تشبیحی ہے جو خزان کی اس تند جنگوں سے بھی خزان کی اس موسم سے بھی جب خزان آتی ہے تب پورے فول مرجا جاتے ہیں لیکن شاعر میں آپ کو ایک ایسے فول کے ساتھ تشبیحی ہے کہ میری زندگی ایسے فول کی مانت ہے جو ہر وقت طوفان کے ساتھ لڑتی رہتی ہے اگر خزان کے تند جنگے بھی میری اس سجاوٹ میں میری اس دکھاؤں میں میری اس محق میں کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتے ہیں یہاں پر شاعر نے اپنے آپ کو احمد کا ایک ایسا مجسمہ قرار دیا ہے جو ہر وقت طوفان کے ساتھ لڑتا رہتا ہے ہر وقت مسائلوں کا سامنا کرتا رہتا ہے ہر وقت مشکلاتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے یہاں پر شاعر تند تشبیحی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ شاعر تنہانساری کی غزل سے لیا گیا ہے شاعر شاعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں ایک ایسے خول کی مانند ہوں جو طوفان کے عالم میں بھی کھلتا ہے طوفان کے عالم میں بھی وہ اپنی محق سے پوری محق کو مبتر کرتا ہے حتیٰ کہ خزاں کی طن جھوکی بیجی ہے جو بھی ہیں خزاں کا موسم بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے یہاں پر شاعر کا کہنے کے مقصد ہے زندگی میں مجھ پر کتنی ہی مسئلت کیوں نے آجائیں کتنی ہی مشکلات کیوں نے آجائیں لیکن حجم حمد ہے خوصلہ ہے خوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ ان مشکلات اور ان مسائلوں کا میں مقابلہ کرتا ہوں یہاں پر شاید نہیں ہمیں یہ چیز سمجھانے کی کوشکی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں گے آپ کی زندگی میں بھی ناکہ میں آئیں گے آپ کی زندگی میں بھی مسائل آئیں گے لیکن وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو ان مسائلوں سے لڑتا ہے حمد کے ساتھ لڑتا ہے خوصلے کے ساتھ لڑتا ہے وہی کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے جس انسان کی زندگی میں اتالا چڑھا بنی آتے ہیں جس انسان کی زندگی میں مسائب بنی آتے ہیں وہ انسان تبھی آگے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے منزل تک پہنچ پانے کے لئے انسان کو خاردار راستے سے گزرنا پڑتا ہے کانٹو سے گزرنا پڑتا ہے کانٹو سے گزرتے ہیں انسان فول تک پہنچ جاتا ہے اور تبھی جا کے انسان فول کو حاصل کر سکتا ہے تو دوسرا شہر شکستاناؤ اپنی اور موجوں کا تلاتم یہ شکستاناؤ ٹوٹی ہوئی کشتی موجوں کا تلاتم ایک طرف کشتی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے وہ بھی کیا ہے ٹوٹی ہوئی ہے دوسری طرف موجوں کا تلاتم ہے دوسری طرف لہرے ہافت میں ترسادن کرتی ہیں تو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گبرانہ نہیں آتا یہاں پر شاید فرماتے ہیں بچ میری زندگی ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کی ماند ہے پھر یہ زندگی میں تو اوپر سے گھن بھی ہے لیکن کچھ بھی ہو میں کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں ہوں مجھ میں حمد ہے مجھ میں حسنہ ہے مجھ میں جذبہ ہے مجھ میں غلغلہ ہے میں آگے بڑھوں گا تمام مشکلاتوں مقابلہ ہوں اس پریشانے کا مقابلہ کروں گا چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازک سے بھی نوکو ٹھکرانا نہیں آتا یہاں پر شاید فرماتا کہ میں بڑے سے بڑے چٹانک ہو بھی میں کسی بھی چیز کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن نازک سے امید اگر کوئی مجھ سے وانتا ہے اس امید کو ٹھکرانا میرے بس کی بات نہیں ہے یہ نازک سے امید کو یہاں پر شاید نے بہت بڑا ہتھیار تصور کیا ہے اس نازک سے امید کے ساتھ انسان کبھی کھلوار نہیں کر سکتا ہے نازک سے امید کو انسان کبھی ٹھکرا نہیں سکتا ہے کسی بھی چیز کو ٹھکرائے گا لیکن زندگی کو ٹھکرانے انسان کی بس کی بات نہیں ہے تڑپنے ہی میں رتف زندگی حاصل ہوا ترہا تڑپتا خود تم ان گونوں کو تڑپانا نہیں آتا یہاں پر تنان ساری مقتہ میں اقلاف سے مقابل کر فرماتے ہیں کہ مجھے تڑپنے میں ہی مزہ ہے ان مسائبوں کو برداشت کرنے میں ہی مزہ ہے ان مشکلاتوں کو جیلنے میں ہی مزہ ہے میں تو خود تڑپتا ہوں اس میں مجھے زندگی کا رتف حاصل ہوتا ہوں میں تو خود تڑپتا ہوں دوسروں کو مجھے تڑپانا نہیں آتا یہاں پر شاید میں یہ سمجھانے کوشکی ہے کہ اگر آپ میں کوئی مصیبت میں ہے اگر کوئی مشکلات میں ہے تو دوسروں کے ساتھ ان مشکلاتوں کو کبھی شیر مت کیجئے کبھی کسی کے سامنے اپنی مشکلات بیان مت کیجئے کیونکہ ہر کوئی آخری مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہوتا ہے کسی ایک شخص نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیر مت کیجئے کیونکہ ہر گھر میں مرحمت نہیں ہوتی ہے ہر گھر میں آپ کے زکموں کی مرحمت نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر گھر میں نمک ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی زکم پر نمک واشی کی جاتی ہے آپ تو خود مصیبت زیادہ ہیں تو کسی دوسرے کے سامنے اگر اس مصیبت کو پیش کرو گے تو ہونا یہ چاہیے تھا وہ آپ کی مصیبت کو کم کرے لیکن وہ مصیبت بڑھاتا ہے یہ سمجھانے کوش کی ہے کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں اگر آپ مشکلات میں ہیں اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ان پریشانی کے ساتھ خود ہی مقابلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں آپ دوسروں کے ساتھ اپنے دل کی داستان دوسروں کو سنائے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر شاید نہیں کہا کہ مجھے خود ہی جو زندگی کا لطوف حاصل ہوا ہے وہیوں کو مسیبتوں سے حاصل ہو کیونکہ میرے زندگی میں سکتے ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں پریشانیہ ہی Dok bicicinho اس لئے مجھے زندگی کا لطوف اسی سے حاصل ہوا ہے میں تو کھود تڑبتا ہوں دوسروں کو اپنے درد دل کی داستان کر دوسروں کو تڑ پانا میں نہیں جانتا ہوں چاہی چاہیے ہوا مجھے ہوا دوسروں کو اپنے درد دل کی داستان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو اس سمجھے آپ کو کوئی ملوڑتا ان اشار کو سمجھنے سے کاسی رہے تو مجھے میرے کون نمبر پر بیرائیت اپنے کر سکتا ہے میں بھی اس کو اسی دور سے اس اشار کی تشریف سمجھلش رکھوں باتی کر سکتا